مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جمع مسجد نبوی شریف بتارخ چوبیس محرم چودہ سو پیتالیس ہجری بمطابق گیارہ اگس دوہزار تیس اسوی بعنوان صالح معاشرے کی تشکیل میں صالح خاندان کا کردار خطیب خضیلت الشیخ عبدالباری بن عواد الثبیتی حفظہ اللہ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و عیال پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کے پیروکاروں پر حمد و صلات کے بعد خاندان کسی معاشرے کی عمارت کی بنیاد اور اس کے ڈھانچے کی پہلی ہی ٹھوتی ہے اگر خاندان نیک اور صالح ہو تو پورا معاشرہ نیک اور صالح ہوتا ہے معاشرے کی تشکیل میں خاندان کے اسی اہمیت و کردار کے پیش نظر بہت سارے ایسے دستور اور قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے میابیوی کے حقوق کی تعین کی گئی ان کے فرائض کی تحدید کی گئی اور دونوں کے امتیازی وضائف و عمال کو واضح کیا گیا اسلامی دستور نے دونوں کی جسمانی ساخت طاقت اور فطری محلانات کا پورا خیال رکھا ہے اور دونوں کی صلاحیتوں اور طاقتوں کے حساب سے ان کے وضائف مقرر رکی ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوں اور دونوں کے درمیان الفت و محبت اور احترام و تعاون کا رشتہ قائم رہے دونوں مل کر ایک ایسے خاندان کی بنیاد ڈال سکے جس کے ستون بہت مضبوط اور بنیاد بہت ٹھوس ہو وہ نئی نسل کی تربیت ان کی شخصیت کی تعمیر ان کی اخلاقی تربیت انہیں علم و ایمان سے لیس کرنے جیسی اپنی ذمہ داریوں سے کما حق و سبو دوش ہو سکے اور انہیں اس قابل بنا سکے کہ وہ سماج کو دینے والے بنیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس بات میں کوئی بھی ہوشمند انسان شک نہیں کرے گا کہ ہر شوہر ایک ایسے پرسکون اور مستحکم خاندان کی تعمیر کا خواہ ہوتا ہے جو ایک بہترین زندگی کے اسباب و لوازمات سے آراستہ ہو اور اپنی اولاد خود اپنے اور معاشرے کے شاندار مستقبیل کے لئے کوشہ رہتا ہو عورت کا جو کردار ہے اس کی کوئی بھرپائے نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے ایک کامیاب عورت تربیت کرنے والی خیرخواہ اور ٹھوس رائے کے مالک ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا مضبوط سہارہ اور اپنے خاندان کا مضبوط ستون ہوتی ہے اپنے خاندان کے لئے سراپہ محبت بے انتہا رحمت و شفقت اور شدت جذبات کا پیکر ہونے کے ساتھ ایک مشفق ماہ ہوتی ہے اس کے کھونے کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بچھڑنے سے پورا خاندان کا وجود ہل کر رہ جاتا ہے اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے تو صرف خاندان ہی کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے پورے معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی ادارہ یا کمپنی یا تنظیم کو چلانے کے لئے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے جو صحیح ڈھنگ سے اس کی ادارت کر سکے اور اس کے تمام امور اس کی نگاہ کے سامنے ہو ارشاد باری تعالی ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لئے کہ انہوں نے اپنے مال خرج کی ہیں اور قوام کا ہونا شوہر کو یہ حق عطا کرتا ہے کہ وہ خاندان کے امور کی دیکھ ریکھ کرے اس کی حفاظت کرے شوہر دراصل خاندان کا امین ہوتا ہے جو اس کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت و سیانت کرتا ہے بیوی اور اولاد کے کھانے پینے لباس گھر اور دگر اخراجات کے انتظام کو یقینی بناتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے یہ ذمہ داری مرد کے لئے بعیف شرف اور ایک قسم کی پابندی ہے اور اس کی ذمہ داری اور بوجھ میں اضافہ بھی اور عورت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ مرد سے اس کا منصب چھننے کی کوشش کرے اور مرد کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے اس منصب کا غلط استعمال کرے اور شریع دائرے سے تجاوز کرے کیونکہ اس سے خاندان اور معاشرہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوتا ہے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ بعد مرد حضرات اس منصب کو سمجھنے اور برتنے میں غلطی کرتے ہیں وہ گویا ننگی تلوار بن جاتے ہیں اور ظلم و جور اور زیادتی کو روا رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو گھر میں ایک ایسا چودل سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا ہر حکم اور فیصلہ واجب الاتباہ ہے ان کی کسی رائے پر تباہ دالائے خیال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ میں شریک ہو سکتا ہے وہ بساوقات اپنی بیوی کی رضا مندی کے بغیر اس کی قسمت کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں تب ہی وہ اس منصب کا استعمال اپنی بیویوں کو کم تر ثابت کرنے ان پر طاقت سے زیادہ بوش ڈالنے اور ان کو مادی معنویت ہر اعتبار سے دلیل و رسوہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ طرز عمل بیویوں کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں نقص کا سبب ہوتا ہے اس کی شخصیت پر گھن لگا دیتا ہے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس کی جو حصہ داری ہونی چاہیے اس کو گھتا دیتا ہے اور خاندان کو آگے بڑھانے کے لئے پیش قدمی کے جو جذبات ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ قوان کا مطلب صرف اشیاء خرد و نوش اور گھر اور مسکن فراہم کرنا ہے وہ اپنی ذمہ داری اور امانت کا محق و ادرات نہیں کرتے اور معاملے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے کندو پر جو ذمہ داری ہوتے ہیں اس سے رکردانی کرتے ہیں اور یہ فراہ مشکر بیٹھتے ہیں ان سے اس بارے میں برو سے قیامت باز پلس ہوگی ان کی فکر بس یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آرام کے لے جانا ہے اور اس کے لئے وہ اپنے گھر سے باہر جسہ کوئو کی مجلسوں یا لہو لعب کی مشکلوں کے تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں اس طرح وہ اپنے منصب قوام اور ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہوتے ہیں یہ غلط سرگرمیاں ایک ایسے خاندان کو جنم دیتی ہیں جس کے تانے بانے پکنے بھی ہوتے ہیں اور بنیاد کمزور ہوتی ہیں اس لئے اس خاندان کے افراد بڑی آسانے سے برے ازائم اور منحریف افکار کے حامل لوگوں کی جال میں فض جاتے ہیں قوام ایک ذمہ داری ہے جس پر خواب و اقاب مرتب ہوتا ہے جو اس ذمہ داری کو کما حقہ ہو ادا کرے گا وہ خواب کا مستعق ہوگا اور جو اس میں احمال سے کام لے گا یا کتا ہی بڑھ دے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرے گا قوام اس بات کے متخاضی ہے کہ شوہر قیادت کے صلاحیت اور احساس ذمہ داری سے لئے سو اور اس امانت کی قدر و قیمت کو سمجھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فوقع دیئے اور جس کا اسے مقلب بنایا ہے وہ اس عظیم خاندانی ڈھاچے کو بہت سنو خوبی شریعت کے مطابق چلائے سخت حالات میں سنجیتی اور اقل و شعور سے کام لے قید و قدر اور جذبات کے حیجان کے وقت علم و صبر کا دامن تھامے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے کامل مومن وہ ہے اس کا اخلاق اچھا ہو قوام سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کی اطاعت پر اُبھارے اور انہیں نماز روزہ جیسے شاعر اسلام کی پابندی کی ترغیب دے ارشاد باری تعالی ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو قوام ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی شریک حیات اور عمر بھر کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ارشاد باری تعالی ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو یعنی بیوی کے ساتھ اس نے تعامل اچھی گفتگو بات چیتے عذاب کا خیال اس پر طاقت سے زیادہ گوش نہ ڈالنا اس کے دل میں خوشی داخل کرنا اس کی کمزوری کو پر کرنا اس کی ناکامی سے تشم خوشی کرنا دونوں کے درمیان دوستی اور محبت کے مقدر کرنے والے امور سے تجاوز کرنا سختی اور شدت سے دور رہنا اور اس کے لئے زب و زمت اختیار کرنا وغیرہ ہے اس نے اپا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لئے زب و زمت اختیار کرو جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے زب و زمت اختیار کرے قوام یہ ہے کہ شوہر بیوی کے رازوں کو افشانہ کرے اس کے عیوب کو ظاہر نہ کرے اور اس کے خیش و اخارب کو سب و شتم اور لعن و تعان سے پرہیز کرے درشاد نبی ہے کہ احمد کے دن اللہ کے نتیگ سب سے پترین مقام والا وہ انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے راز بتائے اور بیوی اس کو اپنا راز بتائے اور پھر اس راز کو فولے صحیح مسلم اور ان سب کا جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت ہے اور تُو کو خیر کی وسیعت کرو صحیح بخاری اور مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ میں سے یہ ہے کہ آپ نے بیوی کے ساتھ چھے طریقے سے زندگی گزارتے تھے آپ کے رخیہ انور پر ہمیشہ خوشیہ مسلم کی چمک ہوتی تھی ان سے حسیم ادا کرتے لطف و محبت سے پیش آتے ان کو نان و نفقہ میں سخاوت سے کام لیتے تھے ان کے ساتھ ہس لے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دور کے مقابلے بھی کے ان سے محبت کرتے ان کی ضروریات کیا خیال لگتے اور ان کو پورا کرتے تھے صحیح بخاری کے روایے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے دونوں نے کہا کہ وہ گھر میں اپنے بیوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے باہم مشورہ ایسا حصول ہے اس پر اسلام نے ابھارا ہے خاندان میں اس حصول کو زندہ رکھنے سے خاندان مضبوطہ اور طاقت پر ہوتا ہے اور اس سے خاندان کے افراد کے حصولہ افضائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر وہ دونوں باہم رضا مندی اور مشورے سے لگ ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کا معاملہ ان کے درمیان باہم مشورے سے تئی ہوتا ہے اور فرمایا اور معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کرو بیوی شریک احیات ہوتی ہے جو ذمہ داری میں بھی شریک ہوتی ہے اللہ نے اس کو جو اقل دل و دماغ اور جلبات و احساسات سے نواز آئے اس کی روشنی میں وہ معاملات کے رائے دے سکتی ہے شریعت نے اسے گھر چلانے اور اپنے شوہر اور مولاد کے خیالات نہیں کی رمیداری دیئے اس لئے کوئی فیصلہ لینے میں اس کی رائے کو سننا اور اس کے احترام کرنا چاہئے اور دونے کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ شوہر کو لینے کا حق ہے اور نیکی کے کام میں شوہر کی طاعت ضروری ہے نہ کہ مطلقاً اس کی طاعت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں ہے بلکہ نیکی اور معروف میں طاعت ہے بخاری اور مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز اور سب کے سردار تھے اس کے باوجود اپنی بیمی امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے مسلم مشوہر لے رہے ہیں جس کا تعلق صرف خاندان سے نہیں بلکہ پوری امت سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں رجولیت کی صفت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کا قائد ایک ایسا مرد ہو جو مردانگی عقل و دانش حکمت و دانائی قسعت قلبی دور اندیشی آداب گفتگو کی قابلیت خاندان کے تمام فراد کا ادرات اور ان کی احترام رائے و مشورہ کو قبول کرنے کے صلاحیت شجاعت و بہادری گھٹیا اور حقیر معاملے سے اجتناف جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں بہتر ہو ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے بہتر ہوں اللہ میری اور آپ سب کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور لکھر احکیم سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات اہنی کے بعد اپنی لئے اور آپ سب کے لئے عظمت والے اللہ سے استغفار کرتا ہوں تم سب بھی اس سے استغفار کرو یقین انہوں بہت بخشنی والا مہربان ہے تمام تعریف صلی اللہ کے لئے ایسی تعریف جو اس کی شان کے شائن شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ہمیں بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قوام کے تقابل میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے تئی فرائض کو ادا کرے اور ان فرائض میں سے یہ ہے لیکی میں ان کی طاعت کرنا ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا اور شوہر جس کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کے گھر میں داخل ہو اس کو گھر میں داخل ہونی کی اجازت نہ دینا شوہر اور اس کی اولاد کے امور کی دیکھ رکھ کرنا وغیرہ کیونکہ بیوی کی عزت و شرافت دراصل اپنے شوہر کی طاعت و فرمابرداری میں ہے کہ اللہ کے بندوں رسولِ ہدا پر درود و سلام پڑھو بے شک اللہ نے تمہیں اس کا حب دیا ہے ارشادِ باری ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیستے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیل جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں کھاؤ جند ملنے والی ہو یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اے ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی اتداء و انتہا اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر ہمارے تائید و نصرت فرما ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ فرما ہمارے حق میں تدبیر فرما ہمارے خلاف تدبیر نہ کر اے اللہ ہم تجھ سے نعمت کے سوال سے بچنے کا سوال کرتے ہیں ہم تیرے نعمت کے ظاہر ہونے سے تیرے دیوی آفت کے فرجانے سے تیری ناگھیانی گرف سے اور تیری ہر قسم کے نالائے سے پراہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے امام خاکم حرمین شریفین کو اپنے پسنددہ کاموں کے توفیق عطا فرما ان کے ولی احد کو ہر خیر کے توفیق عطا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب اس سے بچا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکل کرو وہ تمہیں مزید نمازے گا اور البتہ اللہ کا ذکر مہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو